بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخارے کا سلسلہ 1423 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سرکار نے یہ بات بیان فرمائی یہ حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے کہ سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا یعنی میں نے پہلے آپ کو سمجھایا ہے کہ سات آدمی سے مراد سات گروہ ہیں اور سائے میں رکھنے سے مراد اپنی پنہ میں اپنی حفاظت میں نعمتوں میں رکھنا مراد ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا سائے نہیں ہے اور ان میں پہلا تھا امام عادل یعنی عدل و انصاف کرنے والا حاکم تو اس میں آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ایک تو منصب دینے میں عدل و انصاف درکار ہوتا ہے دوسرا اگر آپ کسی کو مال وغیرہ دینا چاہتے ہیں اس میں اگر کوئی مقدمہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون اپنا ہے کون پر آیا جو ناحق ہے وہ قصور وار ہوگا جو حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ ہونا ہوگا کرنا ہوگا اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات تو ہر چیز کے اندر اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو وہ ہے امام عادل اور اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تو یقینی سے بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص تو حاکم بنے گا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم صرف ایک حاکم کے بارے میں غور و تفکر شروع کر دیں بلکہ ہمیں ہر منصب پر جہاں پر ہم کسی دو اشخاص کے درمیان فیصلہ کرنے کے احل سمجھے گئے ہیں اس حدیث کو اپنے پیشے نظر رکھنا ہوگا نسال کے طور پر خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات کسی بڑے کو حکم بنا دی جاتا ہے ثالث بنا دی جاتا ہے جی آپ فیصلے کریں تو اکثر ہمارے بڑے بوڑے بیٹھ کر آپس میں فیصلے کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اب ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو ناحق ہے اس کو ناحق قرار دیں جو حق پر ہے اسے اس کے حق میں فیصلہ کریں یہ نہیں کہ مسلحت کے شکار ہو کر ناحق کو حق بنا دیں اور حق کو ناحق بنا دیں آپ ظالم کہلائیں گے اور میں اکثر اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مطلب گھر کے بڑے 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 چوڑے ہو جاتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے جی آپ فیصلہ کریں انہیں پہلے اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ ہم فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اس کے لئے سب سے پہلے علم شریعت چاہیے آپ وہ کیا پتا کہ شرع علیہ حاصل سے کون صحیح ہے کون غلط ہے اگر آپ سب اپنی اقل کے بلبوتے پر مسئلہ حل کریں گے تو اگر اقل سے ہوتا تو شریعت پوری تعلیم کیوں دیتی اس لئے ہرگز اگر کوئی ایسا بڑا ہے چاہے وہ دادا ہے نانا ہے ابا ہے وہ منع کر دیں کہ میں اس کا احل نہیں ہوں پھر وہ کسی صاحب علم سے وقت لیں ان کو بٹھائیں ان سے مسئلہ حل کریں لیکن نفس کا کیا کریں کہ جب نفس کو تھوڑی سی بھی بزرگی کا احساس ہونے لگے تو یہ اپنی آخرت کی بربادی کے پروہ کیے بغیر فوراں کسی منصب کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو برباد کرتا ہے ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہدہ قضاء پیش کیا کرنے کی اہدہ قضاء پیش کیا گیا آفر کی گئی تو آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں میں اس دو دھاری تلوار پر کھڑے نہیں ہو سکتا تو اس زمانے کی خلیفہ نے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا تھا وہ کہنا نہ ماننے کی بنا پر لیکن آپ نے کہنا نہ مانا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو کوڑے مارے گئے تھے بہت زیادہ کہ آپ مانے اور آپ نہیں مانے تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ جو انصاف کرنے کا معاملہ ہوتا ہے بڑا نازک ہوتا ہے ہر ایک اس میں حق اب نہ بن جائے ایسے دوستوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے کہتے ہیں یا تیسے دوستوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تم فیصلہ کرو ہم بیٹھے آتے ہیں چوڑے ہو کے درمیان میں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے اسی طریقے سے محلے والوں کے اندر کوئی محلے کے بزرگیں جی آپ بیٹھ جائیں دیکھیں ہم دو محلے والوں میں جھگڑا ہو گیا ہے وہ بیٹھ گئے جی بزرگی سفید داڑی سے نہیں آتی بزرگی عمر کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی بزرگی علم سے ہوتی یاد رکھیں اور تقوی سے ہوتی ہے صاحب علم ہو اپنے علم کے مطابق وہ تقوی پر ازگار اختیار کرے گا یہ ہے بزرگ اور اسی کو پھر انصاف کے لئے بٹھانا چاہئے اسی طریقے سے منصب دینا یہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جیسے آپ مطبق فیکٹری میں ہیں یا آفس میں ہیں اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے پلائی کو ڈیوٹیز دیں تم فلا کام کرو تم فلا کام کرو تو اب یہ آپ حاکم تو نہیں ہیں لیکن کم از کم آپ یہاں پر اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ جس کو چاہیں جو ڈیوٹی دے دیں تو اس میں پھر آپ کو خیال لکھنا پڑے گا کہ کون کس چیز کا احل ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوست کو ایک نرم سی ایسی والے کمرے کی ڈیوٹی دے دیں حالانکہ اس کمرے میں جو کام کرنا ہے اس کا وہ احل نہیں ہے اور دوسرے کو اٹھا کے ایک سخت کام پر پھیک دیں حالانکہ وہ اس کا احل نہیں ہے لیکن بس یہ کہ ڈیوٹیاں آپ نے تقسیم کر دی اور دھمکی دے دی کہ میرے خلاف اگر اوپر کچھ بھی گیا تو میں نوکرے سے نکال دوں گا اس کا ووال آخرت میں بہت سخت بھگتنا ہوگا اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو پرنسپلز وغیرہ ہوتے ہیں یا ادارے کے بڑے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں پیریڈز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہ بھی ایک عدل والا معاملہ ہوتا ہے کہ کس کو کون سا پیریڈ دینا ہے کون کس کتاب کو پڑھانے کا احل ہے کس فن کو پڑھانے کا احل ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا قریبی ہے اس نے کہا ہے مجھے فلا چیز پڑھانے کا شوق ہے اس میں مطالعہ بھی نہیں کرنا پڑے گا سطحی قسم کے لیکچر بھی دیا تو کافی ہے تو آپ نے اس کو وہ دے دیا دوسروں کو مشکل چیز دے دی اس میں بھی گریفت ہوگی اسی طریقے سے اپنی اولاد میں عدل و انصاف کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے اولاد میں عدل سے کام لو حتیٰ کہ بوسہ دینے میں یعنی اگر ایک بچے کو دو دفعہ پیار کیا دوسرے کو بھی دو دفعہ پیار کرو یا ایک کو پیار کیا ہے تو دوسرے کو محروم نہ رکھو اسے بھی پیار کرو تاکہ یہ برابری اور عدل ہو جائے اسی طرح باپ اپنی اولاد کو زندگی میں جو کچھ دیتا ہے اس میں عدل کا حکم ہے اور اس میں مفتہ بھی قول اور افضل قول یہی ہے کہ زندگی میں باپ جو بھی گفت دے گا اس میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں اگر بیٹے کو ایک کروڑ دیا ہے تو بیٹی کو بھی ایک کروڑ دینا ہوگا یہ نہ سوچیں کہ یہ بیٹی دوسرے گھر میں چلی جائے گی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے دس پندرہ لاکھ کا جہج دے دیں کافی ہے نہیں وہ بروز قیامت حساب کتاب لے سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر سکتی ہے اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اولاد میں برابری کا انصاف کرنا چاہیے جو اکثر والدین نہیں کرتے ہیں وراست کا مسئلہ تو یہ ہے اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو بیٹے کو دو حصے میں لیں گے بیٹی کو ایک یہ ٹو ون کے ریشو سے تقسیم ہوتا ہے یہ اللہ نے فرمایا کہ ہر لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ اکثر عورتوں کے نفقے مردوں کے حوالے کر دیئے گئے ہیں اس لیے عورت کا حصہ کم رکھا کیونکہ مرد پر نفقہ دینا لازم ہے لیکن جب زندگی میں باپ تقسیم کرتا ہے تو عدل و انصاف درکار ہوتا ہے بالکل برابر برابر لڑکے لڑکی کو دینا ہوگا اور غیر مفتہ بھی قول اور ضعیف قول یہ ہے کہ لڑکے کو وہی وراست کے طرح لڑکے کو دو حصے لڑکی کو ایک حصہ تو دنیا میں جب ہر چیز میں افضل چیز تلاش کرتے ہیں ایک تازہ کھانا ہے باسی کھانا ہے کون سا لیں گے یہ تازہ ہی لیں گے ایک کھانا بہتی لذیذ بنا ہوا ایک بس عام قسم کون سا کھائیں گے مکان بنانا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے عام سا علاقہ ایک پوش علاقہ ہے دونوں میں موقع ملے کہاں بنائیں گے جب ہر چیز میں آپ افضلیت کو دیکھتے ہیں ہر چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آئے اولاد میں تقسیم کے باری آئے تو فوراً اس قول کو لیں کہ جو بالکل ضعیف قول ہے چلیں ضعیف قول کو بھی لے لیں تب بھی بات ہے کہ لڑکے کو آپ نے دو کروڑ دیئے تو بیٹی کو ایک کروڑ لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے ایک بیٹے کو مکان دیا ہے کتنے گا جی ڈیڑھ کروڑ کا اسے دکان دے دی کتنے کی ایک کروڑ کی اسے ایک پلوڈ دیا ہے کتنے گا جی ایک کروڑ کا ہے اور بیٹی کو دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ کا جہز دے کے رخصت کر دیا بروزی قیامت اس کا حساب ہوگا یاد رکھیں میرے بھی بچے ہیں میرے بھی بیٹا بیٹی ہیں الحمدللہ ہم بالکل انصاف سے کام لیں گے اس میں اور لینا ہمارا منصب بھی ہے اور ہم پہ لازم بھی ہے یہ نہیں کہ میں صرف آپ کو لیکچر سنا رہا ہوں اور بڑھ کے مار رہا ہوں کسی چیز کے بارے میں لیکن خود اپنے آپ کو فراموش کر رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے ہمیں بھی اس کے بارے میں اپنے محاسبے کو پیشنزہ رکھنا چاہیے تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو بیچارے نا انصافیوں سے کام لے رہے ہیں تو حاکم تو بہت ہی بڑے منصب کے پر ہوتا ہے کہ اس کو تو پورا ملک چلانا ہوتا ہے پوری دنیا کی پالیسیز اس کے سامنے ہوتی ہیں ورلڈ وائیڈ سیاست اپنے پیشنزہ رکھتا ہے اور بہت سارے لیکن جو بالکل معمولی سے مناسب حاصل کی ہوئے ہیں وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لے پاتے تھوڑی تھوڑی خواہشات کی بنا پر خطرات اور خطشات کی بنا پر انہیں سوچنا چاہیے کہ آخرت میں کیا ہوگا اور جب آپ انصاف کرتے ہوئے دقت محسوس کر رہے ہیں تو سوچئے کہ پھر ایک امام جو ہے جو حاکم ہے اس کو انصاف کرنا کس قدر مشکل ہوگا اسی لئے اس کا انعام آخرت میں اللہ نے بہت بڑا رکھا کہ جو کسی کی پربا نہ کرے ذرا دور فاروقی کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ زبردس قسم کا عدل و انصاف قائم کیا دس سال تک زبردس عدل و انصاف قائم کیا اور کسی کی پرواہ نہیں کی کوئی رشتدار ایسا نہیں کہ اگر رشتداری اگر سامنے آگئی ہے یا کوئی دوستی سامنے آگئی ہو تو نرمی بلکل حق کے ساتھ فیصلے تو وہ دور فاروقی جو ہے یادگار دور کہلاتا ہے اور اس کی مثالیں دی جاتی ہیں اگرچہ اور بھی عدل و انصاف کے عدوار گزرے ہیں لیکن یہ خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے وجہ کیا ہے عدل و انصاف اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف آپ دیکھیں یہ ایک یہودن جو فاطمہ نام کی ہی تھی اور اس نے چوری کر لی تھی تو ہاتھ کٹنے کا حکم دیا کیونکہ زمی کافرہ تھی تو صحابے کرام نے یہ سوچ کر کہ وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اگر ہم اس کے سفارش کریں اور سرکار کی سزا میں کمی کر دیں تو ہو سکتا ہے اس کے خاندان والے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آ جائیں تو ان کی دیکھا دیکھیں دوسرے بھی آئیں گے تو اسلام کو تقویت ملے گی یعنی ارادہ پاکیزہ تھا کوئی منفی ارادہ نہیں تھا تو سوچا کہ سفارش کر دیتے ہیں تو ارسیہ صلی اللہ اگر اس عورت کا ہاتھ نہ کٹا جائے تو بہت بہتر ہے اور یہ یہ مسلحت ہے سرکار جلال میں تشریف لے آئے اور فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لئے ہلاک ہوئیں کہ ان میں جب کوئی صاحب منصب جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا اور کوئی معمولی انسان جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ یہودن ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ قلم کرنے کا حکم دیتا یہ ہے وہ عدل و انصاف کہ جس میں منصب نہیں دیکھا جاتا جس میں رشتہ داری نہیں دیکھے جاتی جس میں قربت نہیں دیکھے جاتی یہ عدل و انصاف تو حاکم تو بڑی ہی آزمائش میں ہوتا ہے یہ جو نیچے چھوٹے چھوٹے لوگ جو کم آزمائش میں ہیں وہی اپنے بارے میں غور کر لیں تو منصب واقعی امام عادل کو وہ ملنا چاہیے تو خلاصے کلام یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیں ہم خود غور کرنے اگر ہمیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے کہ یا تو صحیح فیصلہ کریں یا غلط فیصلہ کریں تو سمجھ لیں وہ آپ کو عدل و انصاف کے دوراہے پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور آپ عدل یا ظلم کے درمیان ہیں اب چاہیں تو عدل کو اختیار کر لیں چاہیں تو نائنصافی اور ظلم کی طرح بڑھ جائیں اور اس حدیث کو ہمیشہ پیشے نظر رکھئے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا دوسرا فرمایا وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا یعنی جس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں بسر کر دی بلوغت کے بعد یاد رکھیں ہم شرعی احکام کے مکلف ہو جاتے ہیں مرد میں بلوغت کی عمر بارہ سے پندرہ سال کے درمیان جب کبھی احتلام ہو جائے یا اس کا نکاح کر دیا جائے تو اس کی زوجہ حاملہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ بالغ ہو چکا ہے لیکن اگر پندرہ سال تک ایسے کوئی آثار نمائی نہیں ہوتے تو پندرہ سال کے بعد تو بالغ ہو گیا اگرچہ ہمارے ملکی اور ورلڈ وائٹ قانون کے مطابق ایٹین یارز اول جو ہے وہ ایڈلٹ کہلاتا ہے یعنی اٹھارہ سال کا جوگا وہ ایڈلٹ ہوگا بالغ ہوگا لیکن ہمارا مذہب پندرہ سال کا حکم دیتا ہے بلوغت کا اور لڑکی میں نو سے پندرہ سال کبھی بھی حیض آجا ہے اس دوران یا احتلام ہو جائے یا وہ حاملہ ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہ بالغ ہو گئی ہے اور اگر پندرہ سال تک ایسے کچھ بھی نہیں تو پندرہ سال کے بعد بلوغت کا حکم دے دیا جائے گا اس میں جسم کے ساخت وغیرہ کا قد کاٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو چیزیں میں نے ذکر کی اس کے مطابق بلوغت کا حکم ہوتا ہے اب پندرہ سال کے بعد سے لے کر اور پھر آدمی چلتا رہے حتیٰ کہ دھیڑ عمری تک پہنچے تو یہ پورا نوجوانی اور جوانی ہے جو یقین اسی بات ہے کہ چالیس سال جو ہوتی ہے وہ عقل کامل ہو جاتی ہے تو چالیس سے پچاس پچاس سال تک سمجھ لیجئے کہ پورا یہ وقت ہے پندرہ سال سے پچاس سال کے درمیان یہ ایک آزمائش کا وقت ہے اور یہ نہیں ہے کہ پچاس سال کے بعد پھر شترے بے مہار بن جاؤ مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ وقت بہت ہی نازک ہوتا ہے جب انسان کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں وہ ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت ہر چیز میں ایک شدت اور ایک جوش سا ہوتا ہے اور اس وقت ارمان بھی بہت اس کے جوان ہوتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے خیالات اور پختہ ہوتے جاتے ہیں تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ سیلف کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے نفس سے مقابلہ کرنا شیطان سے مقابلہ کرنا مخلوق کے طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے دنیا کے طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور اس وقت اگر اللہ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو روک کر رکھے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ مطلب واقعی جوانی کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے اس لئے اللہ نے اس کے انام بھی بہت بڑا رکھا ہے تو زمین میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ مثلا پدرہ سال سے پہلے پہلے ہمیں فرض علوم حاصل کر لینے چاہئے فرض علوم یعنی عقائد کا علم بما دلائل دوسرا جو عبادات ہیں ان سب کا علم جیسے نماز روزہ حج زکاة ہیں ان کے ضروری مسائل پھر معاملات ہیں خرید و فروخت کرائے پہ لینے دینا شرکت مداربت اگر آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ شادی بیعہ کے تمام معاملات کا علم اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت کا علم یہ پندرہ سال سے پہلے پہلے حاصل ہونا چاہئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے میں نے آپ کو اس کے تفصیل بارہ عرص کی کہ جو جائز چیزیں ہیں وہ چھے ہوتی ہیں فرض واجب سنت موقع دا سنت غیر موقع دا پھر مستحب اور پھر مباہ کا درجہ آتا ہے اور جو ناجائز ہیں وہ پانچ ہیں حرام مکروع تحریمی سنت موقع دا کا ترک جس کو عصاعت کہتے ہیں پھر مکروع تنظیحی پھر خلاف اولا یعنی ان کا جسٹ اپوزٹ مباہ وز درمیان میں ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے مباہ کرنا تو اب یہ ان کی تعریفات میں بارہ عرص کر چکا ہوں اس لئے میں شارٹی کر رہا ہوں تو ایک جوان اگر اپنے پوری اس عمر میں فرض واجب اور سنت موقع دا میں کوئی کوتا ہی نہ کرے اور حرام مکروع تحریمی اور عصاعت سے بچتا رہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں بسر کی ہے یہ چھے چیزیں بس امپورٹنٹ ہوتی ہیں یاد رکھیں فرض واجب اور سنت موقع دا پوری کرنا باقی نیچے کے بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن کم از کم ان تین کے اندر اور اس طرف حرام مکروع تحریمی اور سنت موقع دا کے ترک سے بچے جس کو ایساعت کہہ رہا ہوں تو یہ تین چیزوں سے بچے تین چیزیں کرے اگر پوری جوانی اس میں بسر کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اب اس سے آپ اندازہ کر لیں اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے کیا یہ حرام ہیں مکروع تحریمی ہیں کیا کسی سنت موقع دا ترک ہے نہیں اگر اس کا سبب نہیں بن رہی آپ فرض بھی پورے کر رہے ہیں واجب بھی سنت موقع دا ساسد دنیاوی تعلیم بھی لے رہے ہیں تاکہ اچھی نوکری ملے اور میں اچھا منصب حاصل کر لوں تو یہ تو ایک مباہ کے درجے میں آیا اور یہ ہو سکتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ ہو تو مستحب کے درجے میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے تھوڑا بہت کھیل کود کرنا کہ جس سے جسمانی ریاضت اور فیزیکلی طور پر فٹنس حاصل ہو وہ کرنا بھی شرع منع نہیں ہے دوستی اگر اچھے آدمی سے آپ کرے گناہ وغیرہ کا معاملہ نہ ہو تو مباہ ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں رشتداریہ نہیں بہا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں غلط تصور ہے کہ یہ نیک آدمی کون ہے جو لوگوں سے ملنا چھوڑ دے کھیل کود بالکل چھوڑ دے ہر وقت مسجد میں تذبیر لے کے بیٹھا ہو یہ تصور شریعت نہیں دے رہی یہ ہے جو مختصر وقت میں میں نے ایک تصور آپ کی خدمت میں پیش کیا اور میرے خیال میں اس طرح نیک بن کر اپنی زندگی گزارنا اس دور میں بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے انسان کر سکتا ہے اور باقی تفصیل انشاءاللہ وقت مناسب پر کسی اور موضوع کے تحت آئے گی یہاں پر اتنے ہی میں عرض کر سکتا ہوں تو جو جوان اللہ کی عبادت میں پرمان چڑھا اچھا بظاہر ایسا لگتا ہے یہ لڑکوں کے بارے میں ہے تو کیا بچیاں اگر ایسا کریں گی وہ نہیں ہوں گے بالکل ان کو یہ منصب ملے گا جو بچی بالغہ ہو جائے اور پھر پوری زندگی اپنے آپ کے گناہ سے بچائے تو اس کے لئے بھی یہ انعام ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب دیکھر ہم سب کو اس پر عمل پہ رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی اللہ محمد وآلہ آنہی وصحبہ وصحبہ